اسرائیل نے نہتے فلسینیوں کے خلاف رفعہ میں اپنی جاریت شروع کر دی اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور جنگی جہازوں نے فلسین کے علاقے رفعہ کے مشرق میں بمباری کر دی رفعہ میں بمباری کے فوراں بعد حماس کے جنگجوں نے اسرائیلی فوج کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے کئی اسرائیلی ٹینکوں پر ٹینک شیکن راکٹس اور مارٹر گولے برسا دیئے حماس کے حملے میں کئی اسرائیلی ٹینک تباہ اور درجنوں اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہو گئے ادھر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے پر پابندی کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کر دی تو اسرائیل تنہا لڑے گا اس سے قبر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کے جانب سے رفعہ پر حملہ کیا گیا تو امریکہ توپ خانے سمیت کچھ دیگر ہتھیاروں کی اسرائیل کو ترسیل روک دے گا امریکہ نے شہیوں کی حلاقت کے خدشے کے پیش نظر پہلے ہی اسرائیل کو بموں کی ترسیل روک دی نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ہتھیاروں کی ترسیل روک دی تب بھی اسرائیل کے پاس جنگ کے وسائل موجود ہیں تو دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع یو ای گیلنٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بہترین دوستوں پر سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کسی دباؤ میں نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آئے کہ جب اقوام متاہیدہ کا کہنا ہے کہ پیر سے شروع ہونے وری مسلسل بمباری اور اسرائیلی ٹینکوں کی پیش کرنی کے بعد سے رافعہ سے اسی ہزار سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں اقوام متاہیدہ نے خبردار کیا کہ شہر میں اب بھی دس لاکھ سے زائد پناہ گزین موجود ہیں جبکہ بروقت امداد نہ پہنچ پانے کے باعث شہر نے خوراک اور اندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے اقوام متاہیدہ کا کہنا ہے کہ اس کے عملے اور امدادی سمان سے لدے ٹرکوں کے لیے دوبارہ کھولی گئی کریم شالو کروسنگ تک پہنچنا قطرے سے خالی نہیں اسرائیلی فوج نے کاروائی کے آغاز سے پہلے میسر کے ساتھ رفعہ کروسنگ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے بند کر دیا تھا اسرائیلی فوج سے کہنا ہے کہ وہ شہر میں باقی رہ جانے والے حماس کے ناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ کاروانیاں کر رہے ہیں تہم اسرائیلی حکومت نے رفعہ پر بڑے پیمانے پر حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے حالیہ بیانات اور صورتحال کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ہفتے حماس اور اسرائیل کا درمیان ممکنہ امن معاہدے کی امیدیں اب مادوم ہوتی دکھائی دیتی ہیں اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور حماس کے وفود جمعیرات کو مستر کے شہر کاہرہ میں امن معاہدے کے حوالے سے ہونے والی بالواسطہ بات ترچیت چھوڑ کر واپس روڑ چکے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے حماس نے جنگ بندی کے لیے شرائط آہاتہ کرتا ہوئے اس اہم مساویدے پر اتفاق کر لیا جو اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل کے مطالبات کا آکاسی نہیں ہے اسرائیل وزیراعظم کے اس بیان کے بعد جنگ بندی کی شرائط پر مزید گفتگو کے لیے ایک اسرائیلی وفد ملیسر پہنچا تھا سات ماہ سے جاری غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کا اصرار ہے کہ رفع شہر پر قبضے اور حماس کی آخری بٹارین کا خاتمہ کیے بغیر اس جنگ میں فتح ممکن نہیں ہے